اس کے اندر عزیز سوال کی جواب سے پہلے ایک اور جواب سے دیکھ لو آر سب ہوا کرو آپ سب لوگ یہ دیکھو کہ کسی پیر کے ساتھ کسی نشبت کے ہو جانے سے آگے تو کچھ ہوگا تو ہوگا اس زندگی میں کیا فرق محسوس ہیتا ہے کیونکہ آپ نے اس پیاد پر گوھر کیے اچھا آپ دیکھو کہ انسان کا خیال یہ دو طریقوں سے پروش پاتا ہے خیال تعلیم سے پروش پاتا ہے تجربے کو بھی میں تعلیم ہی جا رہا ہوں تجربے سے پروش پاتا ہے یہ تعلیم ہے صوبت سے پروش پاتا ہے وہ بھی تعلیم ہے دوسری آدمی کا علم بھی آپ کا علم ہے دوسرے کے تجربے بھی آپ کا تجربہ ہے تو خیال جو ہے نا یہ تجربے یا علم سے پروش پاتا ہے بعض اوقات آپ کی زندگی خیال کی زندگی ہے آپ کی زندگی جو ہے نا اگر آپ کا خیال چھوٹ جائے تو خیال ختم ہوگی بچے کا بچہ ہونا ہی اگر محسوس نہ ہو تو خیال ہی نہیں رہا بات ہی ختم ہوگی پھر تو بچے ایک فرد ہے جس طرح دوسروں کے بچے ہوگی تو گوئے کہ آپ کی معبوب دلچسپی جو ہے نا یہ آپ کا خیال ہے یا حسن خیال ہے چلو خیال حسن بھی حسن خیال ہی ہوتا ہے شاری تلکی جائے رہے خیال عمل علم تجربہ جہاں تو جہاں ٹھیک ہے سمجھاتی بات اور آپ کی زندگی خیال ہے یہ بھی سمجھاتی ہے لیکن جس بات میں نشار اندہی کرنا چاہتا ہوں بعض اوقات ایک ایسا خیال جو نہ آپ کے تعلیم میں تھا نہ آپ کے علم میں ہے نہ تجربہ میں ہے نہ کسی ساتھی میں ہے نہ کانوں سے آپ نے سنا نہ نگاہوں سے دیکھا نہ کتاب سے پڑھا خیال بھارت ہوگی کیا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال یا ایک احساس ایسا ہے جس کا آپ کے پاس ماضی سے کوئی اس کا ریپرس نہیں ملتا وسوس نہیں ملتا مضل کمزور آج میں آئے کسی طاقتور ہونے کا احساس آگیا الگ کمزور ہے تجربہ اس کی ادھاد نہیں دیتا کیا زندگی میں ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو جو آپ کے تجربے میں نہ ہو جو آپ کے ساتھیوں میں نہ ہو اور پھر خیال آپ کے پاس آکے بٹھ جائے آ سکتا ہے نا تو زندگی اس خیال کے حصول کے لیے انتظار میں ہے وہ خیال جو علم سے نہ نکلے وہ خیال جو تجربے سے بھی نہ ہو تجربہ آپ کو جماعت بناتا ہے علم آپ کو اجتماع بنا دیتا ہے جماعت بنا دیتا ہے لیکن وہ خیال جو نہ علم میں تھا نہ تجربے میں تھا لیکن تھا آپ کا خیال وہ آپ میں انفرازیت پتہ کرے گا وہی ہے وینہ وگیٹنس آپ بات سمجھ گئے یہاں تک بات سمجھ آگی بلکو بات ہے تو وہ خیال جو نہ کتاب سے نکلا نہ سماعت سے پیدا ہوا نہ دیت سے پیدا ہوا نہ شنید سے پیدا ہوا اور پیدا آپ میں ہوا لہذا اتھنٹے کس لیے ہے کہ آپ میں پیدا ہوگے مثلا ایک آدمی جنونلی گناہگار ہے جنون بھی تو ہونے چاہیے جنونلی گناہگار ہے اور اسے جنونلی یقین ہے کہ اللہ اس کے خیال دوست ہے ایسا ہو سکتا ہے اگر کوئی آشا آدمی ہو جس کا خیال اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تیری آقوت بہتر ہوگی کہ ہی نہ کہی سے کوئی آدمی آجا یا مجھے رات کا بتانے والا اور علم اس کا گناہ کا ہے ماضی داگ کا نام ہے اور خیال اس کا اصلاح کا نام ہے دوائی کو نہیں اس کی اور اتھنٹیسٹی کو نہیں ہے لہے خیال میں اس کا کیا کروں کہ یہ مجھے چین سے نہیں بڑھتے دیتا ہے یہ خیال جو ہے اس کو عام طرح پر کرتے ہیں کہ یہ القاہ ہو گیا یہ اوپر سے خیال آ گیا عطاہ ہو گیا آپ سمجھ رہے ہیں بات کچھ کہلے تو زندگی کے اندر عظیم لوگوں کے پاس عظیم انسپیریشنیں رہی ہیں اب آجا انسپیریشن کا مند یہ ہے کہ ایسا خیال جو کسی second hand درجے سے نہ ہے first hand receive کیا جائے سوال یہ تھا کہ مشاہ کرام آپ کو کیا دے سکتے ہیں بات خیال کی ہوگی رکھ بات جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں بات اب آپ دیکھو کوئی seat ایسی ہوتی ہے بیٹھتے ہیں کہ کسی جہاں ہر بار ہی ایک اچھا خیال آتا ہے کوئی مسلح ایسا ہوتا ہے جس پر ہر بار ہی آیا ہے نماز پردنے سے رکھت تاریل ہو جاتی ہے آپ آسے مجھ رہے ہیں کوئی مقام در کونہ ایسا ہوتا ہے جہاں ہر بار ہی آفیت مسلح ہوتی ہے ہو سکتا ہے نا تو آپ کے اس بات کو جانے بغیر ایسا ہو جاتا ہے اس مچھے میں نماز پڑی تھی کال کوئی مسلح نہیں آیا ادھر نماز پڑی سکتے ہیں خاص باقی ہو گیا ہے گویا کہ جگہ کے ساتھ بھی آپ کا inspiration کا خیال further inspire ہوتا ہے inspiration gets more inspired سمجھتے ہیں پاس جگہ کے ساتھ بہت وقت ایک آدمی اجنبی پاس سے گذرا تو inspiration اور inspire ہوگی بہت وقت ایک اور آدمی گذرا تو اجنبی ہوگی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے نا بہت وقت انسانوں کی زندگی میں اب آپ کے ساتھ مسئلہ پھر سوال ابھی قائم ہے کہ پیر کیا دیتا ہے ادھر زندگی کے ابحام میں زندگی کے گمنام راستوں میں پریشان راستوں میں تاریخ راستوں میں پلجے ہوئے راستوں میں شاید کا خیال ادھر inspiration نہ دیتے بات نہیں آئے وہ inspiration دیتا ہے اور inspiration دینا اس کا کام ہے اب جد کبھی زندگی کی تنہیوں میں آپ ہو اس کا خیال آپ کو صداقت کی inspiration دے گا ہر بار ہی اسی کا خیال دے گا جہاں سوال جائے جہاں واقعہ جائے جہاں to be or not to be کا سوال ہو جائے وہاں اس کا خیال جہاں آپ کے لئے راستہ کیے کر دے گا اس خیال آپ کے اندر پیدا ہونا ہے تو inspiration کے پیدا کرنے کو آپ intune کر دیتے ہیں اس کی جاد سے اور وہ جاد بہلے بلے جاتے ہیں بعض اجیسے اس کو تخبر شاہ کر دے گا اب ہر بار ہی اس کا خیال اس پر سے دیتا ہے اور اگر آدمی اکشر inspired رہے تو وہ بلے جکین کامیاب جاتے ہیں تو شیخ جو ہے آپ کو اس طور پر constant ویان کے طور پر ساتھ رہ کے ویان of greatness دیتا ہوا زندگی کے راستے سے نکال کے لے جائے اور پہ جام چاہے بڑھا کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں مرید بیٹھے ہیں ایک جگہ تاش کل رہے ہیں کھلتے ہیں لوگ کارڈ کھلتے ہیں وہاں خیال سوچو پیر کا کہ اس مگر پیر سب یاد آرہے ہیں نہیں آئیں گے آپ بری بات سمجھیں آپ نہیں بات کرتو آپ لوگ کسی جگہ محفل ہے کہہ کہہ کی محفل مزاق پڑھانے کی محفل وہاں پر آپ یاد کرو گے تو میں یاد نہیں آؤں گا کیونکہ میں نے ان لتیفہ آپ پر کیے کوئی نہیں اب آسے میں مزاق کا محفل نہیں ہے کوئی یہ کیسی جگہ ہوگی جہاں پر ہم زیادہ زیادہ آجاتے ہیں گوہا کہ ہماری یاد کے ساتھ ایک خاص طرح کا خیال آنا ضروری ہے وہ خاص طرح کا خیال اور وہ خاص طرح کی یاد خاص طرح کہ ایک اس پر کرتا جائے گا آپ کو اور حتیٰ کہ آپ کو کیسی رسندہ آپ بلان دو کر ایک آپ انہوں کا خیال بن جائے گی وہ خیال وہاں ہی آئے گا زندگی کہ وہ وہاں کیا جہاں پہچان نہیں سکتے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہ صحیح کہ غلط ہے وہاں اس کے خیال سے پتا چل جاتا ہے یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح نہیں بات سمجھائی تو کہ آپ کے انہیں تحقیق پہ جاتی ہے کہ اگر وہ شخص جہاں پر ہو تو اس بات کو کیا کہے غلط کہا ہے کہ صحیح کہے آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ اس کو صحیح نہیں کہے گا لہذا وہ چیز صحیح نہیں ہے وہ اس کو غلط کہے گا وہ غلط ہے یہ بات درست کہے گا یہ درست ہے آپ کے اندر جنہیں پرچان شروع جاتی ہے بس وہ پرچان جب آپ کے پاس محنوس ہو جائے آپ کی اپنی ہے پھر پھر وہ ازاد خریتے ہیں جب وہ develop ہو جائے پھر وہ آپ کی اپنی ہے پھر اس کے بات develop ہو جاتی ہے کار کے دیکھو آپ لوگ کی سمجھ میں کار کے دیکھو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس وقت اگر وہ شخص جہاں پر ہو تو یہ کام پسند کرے گا اس کو اب بولو اگر پسند نہیں کرے گا تو وہ آپ غلط ہوگا تو شاک بنانے کا مطلب بنانے کا یہ ہے کہ زندگی کے وہ واقعات جن میں اچھائی یا برائی کا فیصلہ ہونا مشکل ہوتا ہے اس کی موجودگی سے اچھائی برائی کا فیصلہ ہو اچھائی وہ جس کے پسند ہو برائی وہ جس کے نا پسند ہو اپنی پسند اور نا پسند سے وہ تارک رہتا جاتا ہے آپ کی پسند اور نا پسند بنتی رہتی ہے حتیٰ کہ فیصلہ ہو جاتا ہے سارے واقعات سارت جھوڑ سمجھائی سمجھا گی سارت شروعہ اور حسری دیکھو یہی کچھ ہوا کیا ہوا کہ آپ یہ سوچ رہا ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا جس تارے کبھی کبھی انتہان دینے میلے بچوں کو استاد کی جات سوال حل ہو جاتی کہ سوال نہیں حل ہو جاتا مضمون نہیں لکھنا اچھانا استاد کا خیال ہے مضمون کیسے شروع ہوتا کبھی نہیں جاتا یہی ہوتا ہے مشاہد کرام کی ساتھ کہ آپ زندگی کے سفر کے اندر بہت سارے غیار ضروری جو علاشی آجاتی ہے وہ خیال سہی دور جاتی ورنہ اُر جنے بڑی ہے وہ خود خود ہی دور جاتی جہاں آئے اس کی ضرورت اس نی پڑتی اب آپ سوال کرو آپ سوال کیا طرح یہ سادت یا یقیت یوں معلوم مطلق ہے کہ محدود لوگ نہیں نہیں محدود لوگ اپس وقت تک تھی جب تک process بیان نہیں ہو رہا تھا صرف سیکھڑ تھے آج اتفاق کی باز ہے کہ process بیان ہونے شروع ہو گئے لہذا وہ out of it ہونے والا ہے باطن جہاں آشکار ہونے والا ہے اب وہ راز اب آشکار ہوگا اس کی راز جلا آرہا ہے آ آشکار ہوگی اسی دور میں ہوگی آپ پھنی ہستی کے مطابق ہوگی ضروری بینہ جتنی کے پیسی ہوتی بھی ہوگی تو اللہ کا لطف مدھ ہوگی آپ بھی اس کو انجائے کروگی راز آشکار ہونے زاہر کا علم تو آپ جان چکے ہیں زاہر کا علم کیا میں مختلف بتاتا ہوں محنت کرو پیسے کماؤ کچھ جمع کرو کچھ خرج کرو مقام بناو کچھ پیسے آنے والے وقت رکھو کچھ مشکل وقت رکھو اور پھر مشکل وقت آجائے مخت بکر ہی آجائے بچوں کی تعلیم بھی رکھو کچھ پیسے ہو نی لوگوں کو ڈرانے کے رکھتے ہیں ترہا امیر رو کر لگے آشار میزے تو نہیں چاہیے آب آدمی سکون نہیں چاہیے اللہ تعالی بچوں پر خار کر دے بچوں کو ضرورت پیسے کی چند چاہیے خانی چار میں کچھ خانی چار میں لیکن یہ زندگی نہیں ہے یہ تو باطن خالی ہو تب بھی یہ زندگی ہے کافر ہو تب بھی یہ زندگی ہے زیادہ مومن باطن لس مومن اور امان کافر دونوں کی زندگی ہے جو آپ بنا جائے دفتر کافروں میں بھی ہے پیسہ کافروں میں بھی ہے بینک ان سسلیم کافروں میں بھی ہے گھر آپ دیکھو نہ دے لگاؤ کیا کہنی اولی بات ہے آپ نے گھر کا دے لگاؤ کون سی چیز ایسی نہیں ہے جو غیر اسلامی علاقے سے آئی ہو آپ کا مکان کوئی مسلمان تو نہیں ہے مکان نہ مومن نہ کافر سرمان سارا غیر علاقے سے ہے حج ایمان داروں کا سرمان سارا یہودیوں کا خریفتے ہو آپ لوگ وہ خریفتے رہتے ہو مطلب یہ اشیاء کا نام ایمان نہیں ہے ایمان کیا ہے آپ کا نام اور اگر آپ شیاء پہ اصلاح کر رہے ہو تو کافروں کی زندگی بھی ہو ہی ہے مسلمان تو بناتے ہیں جو آپ گھروں میں زندگی دیتا ہے وی سی آر بناتے ہیں ٹی وی بناتے ہیں میرے کسی آدمی کار میڈن لہور تو نہیں ہے پاکستان کی بنی ہوئی ہے تب بھی باہر کی ہے ساری زندگی تک دیکھو بار بار تو یہ زندگی جو ہے یہ اسلام نہیں ہے خالی اسلام باطن کے بغیر بھی ہم نہیں مان رہے لہذا اب باطن جو ہے وہ اتنا آشکار ہوگا کہ غیر اسلامی سرحدوں تک بھی پہنچ سکتے ان علاقوں تک بھی باطن پہنچ وہ باطن میں عدد سمرت کر گئے ہیں وہ لوگ آپ کے بھرموزے لے کر اب ان کے نصیب میں نہیں آئے کہ ان کے بیشارے ٹوٹ جاتے ہیں اب آپ کی طرح سے کوئی نیک قدم ہو جائے پہلے وہ لوگ مسلمان ہوں گے کون لوگ جو تصوف کے انداز میں غیر اسلامی دنیا اندر باطن کر رہے وہ ہو گئے ٹھئی پھر باقی دنیا ٹھئی ہو لہذا باطن دور تک پھائلے گا بڑا گوڑ گا رنگ پھائلے گا شروع آپ لوگ سے ہو سکتا ہے یہ علاقہ ہو سکتا ہے غیر اسلامی خواست نکال دو آپ نہیں سکتے اس دور کے اندر باطن کی سرحد جائے وہ پھائل سکتی دور تک جائے اور اب باطن اچھا دور ہے وہ آنے والا ہے کیا زمان ہے سارے لوگ مشرق سے بڑھتے ہوئے سورج کو دیکھتے کہا دیکھتے اس لئے میں کہتوں کہ جو اپنے خیال کی اصلاح رکھو اور اپنے اعتماد کی فضاء بحال رکھو اعتماد کے اندر ہی گل کل جائے گا اور عمل کون نہیں ہے تو صرف کیا ہے صرف اعتماد ہے عمل کون نہیں ہے صرف یقین ہے عمل کون نہیں ہے آپ سمجھ نے یقین کو اور یقین بناؤ اعتماد کو اور اعتماد بناؤ اپنی وفا کو اور وفاہ بناو اور کچھ عمل نہیں ہے بات نہیں لئی آپ کو اگر آپ کو کہا جائے چلے جائے تو آپ چلے جائے اچھا کیا کہا اچھا کیا کہا اچھا کیا کہا یہ اتفاد ہے اچھا کہ اٹھا کے بھی بات نہیں دے سکتا ہے انسان اٹھا کے بھی محروم کر سکتا ہے اتاعت سکھا یہ کیا سکھا ہے اتاعت تو محبت آپ کو اتاعت کے بغیر والی ملی ہے دنیا میں جس دنیا میں آپ پرمش باتے رہے ہو آپ محبت شمسہر کرتے رہے ہو محبت کے اندر آپ جابر رہے ہو اور یہ محبت کے اندر جبر نہیں ہے ہے یہ محبت ہی جہاں پر جائے نا وہ عصار ہے جہاں تقاضہ نہیں ہے جہاں اور عصار ہے خلب بندی ہے کموشی ہے منہ ہے یہ شمار باتیں اور جو آپ نے سکھی ہے آپ یہ جبر عورتیں سیکھا ہے یہ بجائے اگر آپ اس سے سیکھ جاؤ تو یہ حسنگی آسان ہوگی کیوں اس کے حوالے کر دیا آپ بہت جاندے سے کام جاندے کوئی کوئی ہندی کا ہے پھر آگیا دعا کیا ہے کوئی اسی بجن ٹائپ ہے کہ میں نرگنیاں اے بے گن با گن نرگن ایکی لفظ ہے نا گن کے بغیر میں نرگنیاں گن نہیں جانی ایک دنی کے ہاتھ بکانی چاہے حسائے چاہے رولائے چاہے وہ مہجت سے بھلائے راضی رہوں گی جی میں ٹھانی میں نرگنیاں گن نہیں جانے پھر گن چند نہیں بتایا اتنی بات بتایا ہے حسا دے حسوڑا بلا دے بلانے کی حد تک بستیار دے دو پھر یہ ہے یہاں پر راضی رہوں گی جی میں ٹھانی بلا دے تب بھی راضی رہو یہ سکھا نہیں تم نے مغربی تعلیم کے بادشاہ لوگ ہم حقوق کی حقوق تے حسار نہیں کرنے دیتے کہ بھائی کے ساتھ 50% کے حق دار ہو اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سبھی لے ہمارے سبھی لے پھر بھی راضی رہے اب آپ نے یہ ہو رہا ہے حسار کی قانی ہو رہا ہے راضی رہوں گی جی میں ٹھانی بات سمجھے آپ دو تو اگر آپ نے بڑے چلسے میں کام خراب کر دیا آج پانچ سو روپے کیا کے اچھا تمجھے ہی تھی بات آپ میں بھائی ہے اچھے ہی کی بات کیا کہنے چاہتی ہیں دیکھ دیستے جیسے کھانے چاہتی ہیں پھر کہنے چاہتی ہیں ہاں ہاں بولو کیا چاہتی ہیں کیا جو ہاں بولو چوٹنے بولو کیا دے جو آیا ہے خات بہتا دے دیکھو اس طرح ہم اپنی آدمی ہیں ہاں کیا دے ہاں وہ پاسوارو پیوالی بات میں سوچ رہی ہے کیا جتنے بینک میں سے وہی تو کہنے سے نا بتاہ دیا نا سر یہ ہی تک راز تھا چین ہے کائنات میں نہیں یہ آب ہی سامنے نہیں یہ آب ہی آئے بہتا ہے رائد رہنے دو اچھا بہتا ہی میں بتایا کہ سب سے عمل کیا ہے بڑا یہ اعتماد کو اعتماد بنا ہو یقین کو یقین بنا ہو تب ہی آئے چلنے کوشش نہیں کرو یہاں مشورہ بھی نہیں ہے تب تک مانگا نہ جائے اور مشورہ بھی اترار بھی نہیں ہے باہر آپ کو بتایا کہ ایک آدمی کے خیال سے زندگی کے اندر راستہ آتا ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس کی پسند کا ہوگا وہ زندگی نے کام جاو ہے اس طرح یہ لوگ پیاد دیتے ہیں آپ کو بات سمجھیں تو اس کا خیال بان کے اس کی اسلاح کریں اسلاح آپ کی ہونی ہے حاصل آپ کا ہے خیال اس کا ہے بات آپ کی خود بخود ہی اس کی قیمت علاق دینی پڑتی ہے اس کو اب مثال کے طور پر ایک شخص جب اتنے لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنا دیا جائے اس شخص کے فراج بدل جاتے ہیں اب آپ سمجھے ہیں اس کے اور سے اور فراج جاتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے اسے اور وقت اس کو بنا پڑتا ہے وہ کرنا چاہیے اس کو ہارے کو کرنا چاہیے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھا کرو خوابوں کے سلسل دیکھا کرو خواب وہ نکلی نہ بنائیا کرو خواب دیکھنے سے پہلے مت خواب سوچا کرو خود بخود ہی آئے گا خود بخود باقی آئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ فترت نظر انداز کر دے آپ اگر دو جن نہ بولو تیسے بلانے والا آ جائے گا خوب بخود ہو نہیں سکتا آپ کو چپرہ نہیں دیکھتا بے فضول بات اندیں بولو نا چپر ہو اسی بات بلانے والا آ جائے گا کہ بس پھر بلا دے گا کوئی سے اعتماد کرو مایوشی سے اگلا قدم جو ہے نا انتظار کا حاصل ہے کیا کہا بس انتظار کا حاصل ہے آپ حاصل سے پہلے مایوش ہو جاتے ہیں اب انسان کی کیسے معلوم ہو کہ وہ آخری قدم کون سے ہے جب معجوش ہونے لگے اس کی رحمت سے معجوش ہونے لگے تجھے سمجھو کہ اب اس کے آگے وقت آئے میرے بہنی کا آگے انتظار کا حاصل جائے اللہ کی رحمت یا اپنے وقت کے انتظار جو بھی آئے گا میرا اس کا مطلب دوسرے طریقہ کہنے کہ یہ ہے کہ معجوش نہ ہو کبھی بھی ایک طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو معجوشی سے نکالے ایک طریقہ یہ ہے کہنے کا معجوشی کو نیز بھیگ نہ اندے جب تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا آخری سانس کہاں جانا ہے معجوش کیوں ہو رہے ہیں اپنی قیمت لگانا چھوڑ دو معجوش نہیں ہو گئے معجوش تب ہوتا ہے جب وہ سمجھتا کہ میں اپنے اصل سے بہت کمزور جا رہا ہوں جب یہ کہا جا کہ تیرے اوقات ہی تیزاری ہے تو معجوش نہیں ہوتا ہے ہم ابھی قیمت سے بہت ارزان لگتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم تو اس قابل سے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں معجوشی کی بات ہے اپنی قیمت لگانا چھوڑ دو جو بزار میں بکتا ہے مال ملتا ہے وہ ہی ہے کچھ دن کے لئے کر کے دیکھو ہم کون ہیں ہم وہی کچھ ہیں جو ہم ہیں ہم نہ اپنے آپ سے امیر ہیں نہ اپنے آپ سے غریب ہیں ہم وہی کچھ ہیں ہماری حصی کیا ہے وہی جو جو ہے اب معجوشی کی بات ہے ہمارا علم کتنا جتنا ہے ہمارا حاصل کتنا جتنا ہے تو اپنے آپ کو ایک فرضی حاصل کے مقابلہ نگر ہو معجوشی جہاں پر ہوتی ہے معجوشی جہاں ہماری ambitions کے مطابق پیدا ہوتی ہے یا ہم اپنی قیمت لگاتے ہیں پھر پیدا ہوتی ہے یا کوئی ایسا عمل ہے ہم کاربٹھے ہیں جس سے نجات کی راہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی پھر معجوشی ہوتی ہے تینوں غلط فہمی ہیں تینوں غلط خیال ہیں کوئی کوئی ایسا نہیں جو ماف نہ ہو اور آنے والا وقت دیکھیں گے ہم نے معجوشی ہوتے ہیں اس کا فضل جو ہے نجات دیتے رہے تو معجوشی سے آپ نکلتا ہو آگے ہوئے یہ ہوتا ہے جب زندگی جو سمجھ لو وہ سمندر والی معجوشی بڑی حضاب تھی ہے یہ کہہ رہے ہیں نا اگر زندگی اپنے قبضے میں گزارنے کی تمنہ ہو اپنے مقبوطہ زندگی بنانے کی تمنہ ہو پھر معجوشی حضاب ہے نبا سمجھے نہیں سمجھے اگر زندگی اس کے حمالے کر دی جائے تو جو وہ کام لے رہا ہے وہ ہی کرو ہینڈی کپ رکھا ہوا ہے ہینڈی کپ معجوشی کس بات ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ کام لے رہا ہے ہم دوسرے کام کے لئے بنے ہوئے ہیں تو اپنے عمل کو اس کا حکم سمجھو اگر ہم یہ سمجھ نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ چھیک ہے کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ اتوا کی بات نہیں جاتی بات ہے کہ جس وقت وہ آپ کو تنگ راستے سے گزار رہا ہے آپ سمجھ کے کناروں سے گزر رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھیلنے والا دھریانی ہو مطلب یہ کہ پاڑوں سے نکل رہے ہو سمجھ کے گزار رہا ہے اور آپ عجب سے نکل جاؤ کہ یہ پھیلنے کے حکم دے گا آپ پھرتفان بنجھے صلاحیت کا جو پہنے ہوگی ایٹماد سے یہ ایٹماد کے ساتھ ہے جہاں سے وہ گزار رہا ہے آپ اس سے گزر کے جلدہ ہو ایٹماد کام ہو گیا تو یہ سزا ہے سب وہ کشن ہو جائے گی یعنی کہ آپ کی ابتلاہ کے اندر ابتلاہ کے اندر عطا کا جلوہ آپ ہی نہیں دیکھیں ابتلاہ کے اندر اگر اس کی ذات پر ایٹماد ہو جائے تو اتنا عطا کا جلوہ ابتلاہ میں ہے اتنے کسی میں نہیں ہے سے نانٹی پرشنٹ جلوہ ابتلاہ میں ہے جس کو سب وہ کشن کیا رہے ہیں پیغمبر کی اسی پیجر زندگی جو ہے مارکور مارونی میں گزرتی ہے اس میں گزاری جاتی ہے اور درویشوں کی میٹر زندگی جو ہے اس میں گزاری جاتا ہے جس کو آپ سب وہ کشن کیا رہے ہیں اور ریفارمر کی زندگی اس میں گزاری جاتی ہے آرٹس کی زندگی اس میں گزاری جاتی ہے کوئی پینٹر زندگی اس میں گزاری جاتی ہے شائر زندگی اس میں گزاری جاتی ہے پر تب کہ ہی جان کے اپنے بھی ایک شہر ترکی شورت نظر آتی ہے کتنے گذر کے خون تے خطرے ہو جاتے ہیں ایتا ہی بات چیپورا ہے ملزے ہوتا ہے آپ کے اندر وہ سارے واقعات ہو رہے ہیں جس کے بعد وہ ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھو کہ وہ ہونے والی چیر جتنے دیر کے بعد آئے گی اتنے عظیم آئے گی آپ آسمے رہے ہیں کامیابی کہتے ہیں سب کو آتی ہے سب پر آتی ہے بڑوں کو بڑی دیر کے بعد آئے ہیں آپ آسمے رہے ہیں چھوٹے آدمی کو چھوٹی جلدی آجاتی ہے گادری مولی جلدی پک جاتی ہے ایرہ دیر کے بعد بنتے ہیں جس میں دکھت کیا ہے آپ نے آپ کو گادری مولی سمجھو نا کہ فوجتر پرام تیار ہو جائے نا دیر کے بعد جتنی دیر کے بعد بنے گا اتنا اچھا بنے گا آپ آسمے رہے ہیں میری آپ آجاتی ہیں گجریلہ لنکھا ہے لنکھا ہے آجاتی مولی جلدی آپ محبتیں چموڑ دیئے سارے جو آپ گجریلہ کی دکھات میں دا لئی ہے اس کے لئے کچھ اور جھوٹ بول چاہے گا اچھا کہتا ججارے مانگوائی ہیں انگلرٹ سے مانگوائی ہیں آ رہی ہیں کہتا ہے کہ کہتا ہے کنسائنمنٹ نہیں آئی ہے وہ کھا رہے ہیں اس کی بات پر نہیں ہے وہ کہتا ہے انگری کنسائنمنٹ ملہ اس دفع جائے ہیں وہ تلی کی جب کہتے ہیں کہ آپ گئے ہوئے باہر گئے ہوئے لائنے والا ہے کوئی حالت شالمت کے گئے ہوئے باہر بندہ وہ لے کے آگا یہ اور چیز ہے یہ آپ کے اپنی بات نہیں باگی کامن میں کہ یہ کامن تکاس ہے اس کی خیال کی اس کو آپ اس سے چال سکتے ہیں اس کا سان علاج جس میں ہمیں چیز ملی ہم آپ کو دے دیں ابھی ہمارے گھر میں نہیں آئی چیز اور ہنگامے سے ہمیں حاصل نہیں کرنی وہ ہمیں نہیں چوری ہمیں نہیں کرنی جب وقت آئے گا تو تم دیکھ لوگیں دیکھو نہ تم کسی سے بیان میں کام ہو نہ کسی سے عمل میں کام ہو اور کیا کرنا ہے کوئی آدمی مرے تو پھر دوسرا آدمی آکے بٹھے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں جب نصیب معذور کر دیتا ہے تو دوسرا بھی خود آجاتا ہے آنے والے کا نصیب جانے یہ جانے والے کا نصیب ہوتا ہے بس اس لئے آنے والے کا نصیب کمزور ہو تو جانے والے بیٹھ جاتا ہے یہ آنے والے طاقتوار ہو ورنہ جانے والے طاقتوار ہے بیٹھا ہے یہ سہاں تھی بات ہے تو وہ کمزور ارادے لے کے طاقتوار ہے نصیب کو کیسے توڑ سکتے ہیں وہ قربانی نہ کرنا ہے اس بات کی کیا مارنے کے لئے قربانی کرنا یہ عذاب ہے ایک بات دوار میں نشانی بتائیتی ہی اگر تو نائی میں بیٹھ کی توچھو اگر اللہ کا منشاہ اس کی تائید میں نہیں ہے تو پھر امام آری مقام کی سنت کے مطابق اس کے ساتھ بیٹھ کرنا جہاد ہے اگر اللہ کی منشاہ کے مطابق ہے تو اللہ کے چاہ ہوئے بندے کے خلاف بات کرنا جانے یہ بہت بڑا تکفیر ہے اس کے جانے ضرور لیتے نہیں جائے یہ کوئی بات میں کرنا آپ نے اگر تو وہ فراہن ہے امام بان کے باہر نکلو اور اگر یہ اللہ کی انہیت ہے اس پر تو مہشہ کے بیٹھ جاؤ جگرہ مت کرو فیصلہ کون کرے گا تمہاری تنہائی تنہائی کا منہ اللہ کھونی فیصلے کرلو اگر اس کو تم سمیتے ہو یدید پھر فوراں باہر نکلو اگر یدید نہیں ہے جھوٹا یدید نہیں کہنا فیال دیکھا کرو رونک لگیئی ہے جب اس کا دن برا آئے گا آپ کا خود بہت اچھا جائے گا ابھی تو رونک ہے آپ کی خود پر تو یہ بات نہیں ہے اس کے بعد جب ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہی کیال نہیں ہے کیا کیال ہے اس کے جانے سے ہمارے بیٹوں کی شادیاں جلدی ہو جائیں گے اس کے جانے سے گھر میں سمیتی بیتر ہو جائیں گے اس کے جانے سے زندگی کے بعد کی دعوت دل جائیں گے اس کے بیٹسے سے زندگی کونسی نماز رکھ گئی ہے وہ ہمیں تو پوچھے تو آپ سے زندگی سے جائے گا اس کا جانا نہ جانا یہ ایک الگ کہانی ہے اپنے پاس جو زندگی جا رہی ہے اس کے کیا بنا ہاتھ سے نکلے سے جا رہی ہے اس کے کیا بنے گا تم سے یہ نہیں پوچھے جائے گا کہ تم نے اس کو نکالا کیوں نہ تم سے یہ پوچھے جائے گا کہ زندگی ہاتھ سے کیسے نکالی تم نے اس کو دیکھو ہاتھ سے یہ ایک بڑی گملائی ہمارے اوپرہ عذاب کی طور پڑھا گئی ہے کہ وہ جو جاگتا ہے کہ بچے سے پوچھنے پہ تو کوئی کام کر لیا ہے کہ باتیاں بدلے ہیں میں نے کہاں سے کر لیا تھا وہ اس سے بدلے ہیں ساری بات اس ساتھ تک آگئی ہے نکل جائے گا ہر شاہ آپ نے زندگی میں کتنے باتشاہ کو دیکھا بدلتے ہوئے آپ نے ذکیدن دیکھو گا کہا جازم کی جاتے ہوئے کہا جازم کی بات ہم نے سب کو دیکھا جاتے ہوئے آنے والے باتشاہ کے کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ جاتبالوں کے ساتھ چلا جائے تھوڑی دیکھ کے بعد انتہاری کہانی ہے جی اور کوئی کہانی نہیں ہے کیا ہوگا ہے آپ کا باتشاہ بنائی جاتے ہوئے آپ کیا کروگے کہتے ہیں میں بھی چلے جاؤں گا تو تیفہ جائے گا کیا کرے گا تو سارے آنے والوں کے نام آنے والوں کے نام بھی لکھنے پہلے تاریخ نہیں ڈالتے تو بڑی عبرت کی کہانی ہے کبھی آپ دیکھو تو آنے والے تاریخ ڈالتے ہیں آنے والے تاریخ ڈالتے ہیں اب اس کی تاریخ ڈالتے ہیں جانے والے تاریخ ڈالتے ہیں یہ بڑی کھانی ہے اس لئے جانے والی آنے والے کسی آنے والے کسی آنے والے وہ بھی جائے جن کے ہاتھ میں دیا جائے گا ہو جائے گا یہ صحیح شہر والے لوگ دعا کیا کریں غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی تو لمبی ہو جائے گی نیت نہ بھی ہو تا بھی غلط ہو جائے گی اس لئے دعا رکھو آپ لوگ نگاہ رکھو اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہ کرنے کے لئے کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے خدا کریں کوئی واقعہ نہ ہو بھی جائے دونوں گمتوں نے مل کے کہا کہ خطرہ لائیں آپ کے حلاد بھی دوست ہو جائیں ہمارے بھی گار کی دوست ہو جائیں اتنی صلحہ ان میں ہو نہیں سکتی کہ یہ کہیں لازمی بات ہے کہ کوئی اور ہی بات ہے تو کوئی واقعہ سیریس ہے آپ دعا کرو کہ بارے کلیر ہو جائیں آپ کے خیال کے بارے بھی محفوظ ہو جائیں اگر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مرکزی جگہ دے دے جس میں ہم بیٹھ کے بات کیا کریں تکھا لینے چاہیے دعا دعا کر لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ جگہ تا فرمائے جس میں ہم بیٹھ کے اپنا پروگرام سوچیں ہم رہیں اسے کہتے ہیں سنٹر مرکز ایک کھونا چاہیے اللہ تعالیٰ منظور فرمائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ انظام کرے صاحبہ خانہ کے حالات پر اللہ تعالیٰ رہم فرمائے مہمانوں کے حالات پر رہم فرمائے یا عرب اللہ تعالیٰ میں ہمیں جتنی باتوں کہ نہیں پتا تو تجھے تو پتا ہے ہمارے شوق بھی پورا فرمائے ہمارے کلتے ہیں بھی دور فرمائے ہمارے رہم فرمائے ہمارے